جنرل مشرف نے اتصاب ختم کیا اور شریف خاندان کو این آر او دے کے باہر بھیج دیا عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا کوئی دباؤ نہیں وہی جارہانہ لائن اور لیند دھواندار باؤنسرز وزیراعظم کی سابق حکومتوں پر سخت انقید کہا غداری نہیں کروں گا کسی کو نہ چھوٹ ملے گی نہ دین ہوگی عوام میرا ساتھ دیں ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا سابق پزیراعظم نواز شریف پر بھی تنز کے نشتر برسا دیے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہوئی نہیں سکتا اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پر جا سکتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا فردوس آشک آوان کہتی ہیں تیریک انصاف میں مکمل جمہوریت ہے اپوزیشن الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھا رہی ہے چاہتے ہیں کہ تیریک انصاف کے ساتھ ساتھ دوسری جماعتوں کے خلاف بھی درخواستیں سنی جائیں چیف جسٹس اور پاکستان عدلیہ کے ماتھے کا جھومر ہے موزز چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کچھ ان کی میڈیا کے اندر تقریر کے کچھ حصے جو ہے اس کو توڑ موڑ کے بھی پیش کیا لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نے یہ ہدایات جاری کی کہ ہم عدلیہ کو خودمختار اور ازاد ادارے کے طور پر سٹینٹن کرنا چاہتے ہیں نئے پاکستان میں اپوزیشن جیلوں میں مہنگائی چودہ فیصد ترقی کی شراط چھے سے ڈھائی فیصد گیس اور بجلی گیس میں دو سو فیصد اضافہ اور بجلی میں سو فیصد اضافہ کاروبار بن روٹی بن روزگار بن اور ٹویٹیں کرتے ہیں جھوٹی کہ ایکانومی بہتر ہو رہی ہے وزیر اعظم سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں لیگی راہنما کئی مہینوں سے جیل کاٹ رہے ہیں اب تک کسی پر ایک الزام بھی ثابت نہ ہو سکا لیگی ترجمان مریم مورنگ زیب کی سخت تنقید کہا پروڈکشن آرڈر ایشو ہونے کے باوجود ساد رفی کو پارلیمنٹ نہیں لے جایا جا رہا اس پر پنجاب حکومت کو بھی جواب دینا ہوگا اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں اگر وہ بلکل جیسے اس نے کہا اس کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے اور صحیح ثابت ہو جاتے ہیں پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں سیکشن دو سو بارہ کے تحت اس پارٹی کو کال ادم قرار دے دیا جائے اور فورن فننگ کیس اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا تو وزیراعظم گھر جائیں گے پارٹی بھی کال ادم ہو جائے گی سابق الیکشن کمیشنل کور دلشاد کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا کہ اس میں کچھ تو ہے جب ہی اکبر ایس بابر اب تک محنت کر رہے ہیں